اس سننے میں بطور انوپرا سالنکار تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن اصلی تصویر جو جھیل رہے ہیں لوگ کچھ لوگ نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے مختلف شہروں میں جاتے ہیں کچھ لوگ اور بھی اپنے تمام کام کے لیے نکلتے ہیں کچھ کاروباری ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں اپنی دکانوں کو کھولنے کے لیے اپنی دکانوں تک کچھ لوگ اپنے دفتروں تک جاتے رہتے ہیں آج تو حالا کی رویوار ہے لوگوں کا ویکنڈ کس طریقے سے خراب ہوا کتنی کرکری ہوئی اس کی بات تو ہوگی ہی لیکن اس کے علاوہ دیش بھر کے کسان کتنے پریشان ہیں یہ سب دیکھئے اس ریپورٹ میں دلی میں ریکارڈ توڑ گرمی دلی میں بڑتی گرمی سے لوگ پریشان ہیں دن چڑھتے ہی سورج آگ اگلنے لگتا ہے لوگوں نے صبح کے بعد دھروں سے نکلنا بند کر دیا ہے رویوار کو عام طور پر گلزار رہنے والی دلی کی سڑکیں سونی دکھ رہی ہیں انڈیا گیٹ پر سیلانی بھی ناں کے برابر ہیں دلی کا دل کہہ جانے والا کانوٹ پلیس خالی پڑا ہے ضرورت کے لیے کچھ لوگ گھر سے باہر بھی نکل رہے ہیں لیکن گرمی نے انہیں پریشان کر رکھا ہے دھوپ اتنی زیادہ ہے گرمی کا ٹیمپریشر بڑھتا جا رہا ہے ہم لوگ کچھ آ تو گئے ہیں لیکن اب لگ رہا ہے کہ ابھی چلنا پڑے گا ترنت یہاں سے پر دھوپ اتنی تیج ہے اتنی تیج دھوپ میں بچوں کو باہر نکالنا شاہد بیماری کو نوتا دینا ہوگا ناکپور میں پارا 47 ڈگری کے پارک 40 سال کا سبتے بھائیانک سوکھا جھیل رہے مہاراستر میں تاپمان 45 ڈگری سلسیس مہنچ گیا ہے ناکپور میں بھی گرمی کہہ ڈھا رہی ہے تاپمان شنیوار کو 47 ڈگری کے پارک مہنچ گیا ہے چندرپور میں تاپمان 47.6 ڈگری رہا سامانے سے 4 ڈگری سلسیس اوپر پارے نے لوگوں کو پریشان کر دیا ہے موزم بیواغ کے مطابق آنے والے 24 ڈگھنٹوں تک تاپمان کا تیور 47 ڈگری سلسیس کے اردگیت بھی بنا رہے گا چندگر میں بھی لوگ بہار چندگر میں پارا 44 ڈگری درش کیا گیا ہے گرمی سے بے حال چندگر شہر کے لوگوں کا گھر سے باہر نکلنا دوبھر ہے گرمی سے نجات دلانے والی ہر چیز کی مانگ شہر میں بڑھ گئی ہے پورے ہندوستان کو پسینے سے تربتر کرنے کے لیے گرمی نے دستک دے دی ہے لڑکیاں پورا چہرہ ڈھک کر سڑک پر نکل رہی ہیں لوگ جھاؤں میں رکھ کر اپنی تھکان مٹا رہے ہیں شکنجی اور جوز کی دکانوں پر بھیڑ لگی ہے لیکن موسم بیباغ کے مطابق آنے والے دنوں میں ابھی گرمی سے راحت ملنے والی نہیں ہے بیلو ریپورٹ انڈیا نیوز ہمیشہ ہی گلزار رہنے والا دلی کا کانوٹ پلیس آج سونا دکھ رہا ہے جائزہ لیا میری سہیوگی گیتم نے میں اس وقت دلی کا دل کہے جانے والی سی پی پر موجود ہوں اور چھٹی والے دن ہونے کے کارن یہاں لوگوں کی بھیڑ اکثر دیکھی جاتی ہے لیکن یہاں آج کے دن سڑکیں بھی کھالی ہیں شاپنگ مالز بھی کھالی ہیں اور لوگوں کا بھی کوئی نام و نشان نہیں ہے دلی کا پارا 42 ڈگری تک پہنچ گیا ہے جس کے چلتے لوگ پریشان ہیں گھر سے باہا نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے ایسے میں سی پی جیسے ایک علاقوں میں بھی بھیڑ دیکھنا ندارد ہے کیمرمن اشنی کے ساتھ گیتم شیوازتر انڈیا نیوز دلی